اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کچھ فرینڈز کو ٹیک کر لیتے چلے دیکھتے ہیں ماں ساتھ کون کون شامل ہوتا ہے الحمدللہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ بلکل خیریت سے کیسے گزر رہے ہیں آپ سب کے روزے اللہ ہم سب سے قبول فرمائے روزوں کو اب آپ تیزی سے گزر رہے ہیں اب پندرہ گزر گئے نا اب آپ پتہ نہیں پڑے گا اتنی تیزی سے گزریں گے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس میں پورا فائدہ اٹھانے کی رمضان میں جو باقی رہ گئے ہیں اس میں بھی اور جو پچھلے میں ہم نے کوششیں کی ہیں اسے قبول فرمائے اور آنے والی روزیں جو ہیں اس میں ہمیں پوری خیر و برکتیں عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین اور اچھی زیادہ میند کریں ہم اس پر تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو آمین آمین یا رب العالمین تو چلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم آمین چلے آج ایسے کرتے ہیں ایک مخرج عام پہلے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ریویجن کریں گے اور پھر نیا ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے حروف المرقبہ ہم پڑھ رہے ہیں پھر نئی لائنز جو ہے آج انشاءاللہ وہ پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آج ہم الشفتان جو مخرج عام ہیں اسی کا مخرج الواو ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ دکھانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ رولنگ جو ہے کوئی ہافوے رولنگ کرتا ہے فل رولنگ ہوتی نہیں ہے لپس کی تو آپ دیکھیں اس میں مخرج الواو دکھایا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں زبان کی پوزیشن بھی دیکھے گا کیسی ہوتی ہے اور ہمارے لپس کیسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں سے آواز نکل رہی ہے ہماری جو زبان ہے وہ اس طرح پیچھے سے ریزڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کہیں گے ریزڈ ہے تو پھر اس کو تو موٹا ہونے چاہیے نہیں موٹا ہونے کیلئے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی یہاں پہ ہماری سینٹر سے یعنی وسط اللیسان زبان کا درمیانی حصہ اس میں ٹپ بنتا ہے اس سے لیٹر موٹا ہوتا ہے اس میں صرف پیچھے ریز کی بھی ہلکی سی ٹھیک ہے اور جو ہے یہاں انفتاح نظر آ رہا ہے آپ کو یعنی زبان تالو سے جدہ ہے ٹھیک ہے یہ جب آپ لوگوں کو صفات میں پڑھاؤں گی نا پھر آپ کو اور مزہ آئے گا تو پھر آپ کی سمجھ بہت آرام سے اور آئے گا بی بی ماشاء اللہ الحمدللہ آپ لوگ ادا کر رہے ہیں تو بہت خوبصورتی سے ادا کر رہے ہیں الحمدللہ اور دیکھیں لپس کیسے کرتے ہیں فارورٹ فرنٹ میں ہم نے پوش کی کمپلیٹ رولنگ دی اور کتنا پینسل کی نوک جتنا اس میں فاصلہ ہوگا انفتاح جو میں نے کہا نا کھلے مو سے ادا ہوگا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پینسل کی نوک یہ اتنا فاصلہ یہاں ہونا چاہیے یہ اتنا فاصلہ آپ مو کے اندر رکھیں اور مکمل رولنگ کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وائب کے لیے ہم کتنا مو کھولتے ہیں اچھا اس کا کیا انداز ہوتا ہے اس میں کہ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے مکمل طور پر بند کیے بغیر بیچ میں انفتاح کی صفت کو واضح کریں گے یہ اگر نے اس کو لپٹا دیا اوپر تو پھر یہ لیٹر موٹا ہو جائے گا اور وائب کی بجائے کوئی اور آواز نکلے گا تمام قسم کے وائب جو ہے وہ یہاں سے نکلتے ہیں سواو وائب مت آگے لیکن پوزیشن اس میں بھی یہ والی ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے وہ الجوف سے نکلتا ہے آپ کو پتا ہے نا او 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 وہ الجوف سے نکلتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا مخرج عام ہو گیا اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ آج ہم نے جو لیٹرز پڑھنے ہیں وہ ہمارے یہ والے لیٹرز ہیں اس کو تھوڑا دور کر دوں یہ ہے ٹھیک ہے آج ہم نے لیٹرز پڑھنے وہ یہ والے پڑھنے ہیں حروف المرقبہ ہم نے یہاں تک پڑھنے ہیں لیکن ہم پچھلا تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں اچھا میری آواز سے یہ آرہی ہے آپ لوگ کو چلی ریوائز کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں تو یہ میرے ساتھ پڑھیں گے اور جو نیا والا ہے اس کو میں پڑھوں گی پھر پاوس دوں گی پھر آپ لوگ پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا نون کی آواز کو کیا کرنا ہے ہم نے فور کاؤنٹس کھینچیں گے کیونکہ اس سے جب کھولتے ہیں تو تین لیٹرز ہیں اس سے مل کے بنتے ہیں خوا دو سے تو اسے دو کاؤنٹ کھینچیں گے تو کیسے کھینچیں گے اسے نون خوا نون کو کمپلیٹ ادا کیا نون ساکن پہ ہم گئے ایک کاؤنٹ ہم نے غنہ کیا جو اس کا حق بنتا ہے نون واو نون کھولا تو ایک دفعہ لکھ لیتی ہوں تاکہ تھوڑے ریویجن بھی ہو جائے آپ لوگوں کی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا ہے نون ٹھیک ہے اس پہ ہم نے پیش ڈالنی ہے اور یہ ہمارے پاس یہ نون پہ پیش ہے واو تو ساکن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا ساکن ہے تو اسے فور کاؤنٹس کھینچیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نون اور پھر نون نون سے شروع ہوا نون پہ ختم ہوا ٹھیک ہے اتنا ہم نے اس کو سٹریچ کیا کھینچا یہ سٹریچنگ ہے اس کی ٹھیک ہے اور پھر خو جو ہے اگر آپ اسے کھولتے ہیں تو ہمارے پاس خو جو ہے اس کو دو کاؤنٹ یہ دیکھیں یہ اس کو یہ مد کھینچ رہی ہے تو خو کتنا ہے خو یہ دو کاؤنٹ ہے یعنی خو سے شروع ہوا اور مد جو ہے اس نے سے کھینچا ہے اور یہ دو کاؤنٹ ہے ٹھیک ادھر لکھ دیتے ہیں فور کاؤنٹس یا فور بیڈز تو کاؤنٹس یا ٹو بیڈز ٹھیک ہے کاؤنٹس سی ایس لکھ دیتے ہیں کاؤنٹس تو یہ ریویجن ہو گئے آپ لوگی ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو تین لیٹرز والے ان کو فور کاؤنٹس کھینچیں گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طرح انگلی پہ جیسے نون ہے نون ٹھیک ہے دوبارہ نون اور پھر خوف بس ٹھیک ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں دوبارہ میرے ساتھ پڑھئے گا اچھا ڈن کے لیے ڈی لکھیں گے آپ لو اور اکے کے لیے کے لکھیں گے ٹھیک ہے نون ہو یا ہے باقیدہ مخرج پہ جا کے ایک ایک لیٹر کو آپ نے پکڑنا ہے ٹھیک ہے تو میں ساتھ باوازے بلند آپ کریں گے تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کل جوب بھی کھلے گا ٹھیک ہے اچھا یہ سٹریٹ ہے کہاں نہیں مجھے بتا دیجئے گا کیونکہ میں بعد میں جب دیکھتی ہوں نا ویڈیوز تو وہ ٹیڑے ہوتے ہیں پیجز آپ لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں میرے اس پہ نظر نہیں پڑتی لیکن مجھے یہاں پہ ابھی سکرین میں سٹریٹ نظر آ رہے ہیں بے بے جی اچھا مجھے لگ رہا ہے میری آواز صحیح ہے لیکن پڑھتے ہیں مجھے لگ رہا ہے جی پس ہی ہو رہی ہے بے جی ایم یا میم ایک میریٹ تھوڑا گیلا صاف کرتے ہیں میں سمیمی نہیں آ رہا صحیح تھا ابھی تک تو درد ورد کچھ بھی نہیں ہو رہا ہی سی بس اچھا یہ ایک دفعہ سے پڑھتے ہیں یا میم بے میم نون میم تیمیم سا سا آواز باقیدہ سا کی نکالیں گے ٹھیک ہے اسے دمائیں گے نہیں اچھا ایک بات دہان یاد رکھیں کہ جہاں پہ آواز ختم ہو رہی ہے اس کو ہم نے ختم نہیں کرنی اس کو اتنی بلندی سے پڑھنے بعض لوگ کیسے پڑھتے ہیں سا سا یعنی بہت سا پراپر سٹارٹ کے اور مت پہ آکے اسے آواز ختم کر دے ٹھیک ہے اور میم کو کیسے پڑھتے ہیں میم یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے شروع سے جب آپ کسی کو پڑھائیں گے بھی نا تو یہ ٹپس اپنے پاس لیکھتے ہیں سٹوڈنٹس ایسے کرتے ہیں یہ آج کل میں سنتی ہوں نا کافی سارے سٹوڈنٹس ایسے کرتے ہیں سامیم بے یا 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 نون یا اچھا یعنی یا ہے یا باری کیسے پڑھیں گے ٹھیک ہے تا یا سا یا باقیدہ یا کے مخرج میں جائیں گے تو اس کے حواظ آنی چاہیے ٹھیک ہے نون با دیکھیں غور سے سنیں نون پہ ختم ہو کے پھر میں باک اٹھاؤں گی ٹھیک ہے اور لیکن پوز نہیں آئے گا نون با لام ٹھیک ہے با نون لام لام ٹھیک ہے یا تا لام ٹھیک ہے یعنی اس میں دیکھیں بلندی ایک جیسے آئے گی دو کاؤنٹی ہوگا دو کاؤنٹی ہوگا فور کاؤنٹی ہوگا یا سلام نون با نون نون با نون با نون نون تا یا نون یا سانون با سانون جیم حا خو خو حسا خو با جیم تا کر رہے ہیں آپ لو اسے اچھی پلیکٹس ہو جائے گی ری ویڈیو ہو جائے گی ٹھیک ہے تا ہا تا تا باری کے تو باری کیسے ادا ہوگا ٹھیک ہے تا ہا تا یا جی یا 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 باقاعدہ وسط اللسان پہ جائیں اور اسے اٹھائیں زبان کے درمیانی اسے سے ادا ہو رہا وہاں سے ریز ہوگی کی زبان ٹھیک ہے یا 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 کی آواز آنی چاہیے ٹھیک ہے یا جی مبا بخو تا تا هو باتا یا حا تا 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 نون حا ٹھیک ہے یہ ہا نہیں ہا ہے دوبارہ سنیں ہا با تا یا ہا یا ہا تا تا نون ہا ہا یا ہا با اس کے باقاعدہ اس کے ڈیفرنٹ ساؤنڈ ہے کیونکہ جب آپ اقصالحلق پہ جاتے ہیں تو آپ وہاں سے ڈائریکٹر سے نکال لیوتے ہیں اس سے اچھا سینے کا کوئی تعلق نہیں ہے پیٹ کا تعلق ہے یاد رکھئے گا بعض لوگ کہتے ہیں کہ سینے سے پیٹ کے سائٹ سے نکلتی ہے اچھا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ الحلق کے نجلے سے نکلتی ہے تو اس لیے وہ سکھانے کے لیے کہتے ہیں تو لوگوں نے اس سے غلط مطلب لینا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو بغیدہ پیٹ سے آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نہ کیجئے گا اب آج یہ ہے اس کو میں نے کہا کہ آپ پاوز دیا ہے اس کو میں نے ایک آواز میں نہیں پڑھا تاکہ آپ کو لیندھ کا پتہ چلے علف میں دیکھیں علف کو تو کھچاؤ نہیں ہے اس میں ڈائریکٹ ہم نے علف کہہ دینا ہے لام کے نیچے سے ادا کرنی ہے اور علف کا جو حمز ہے اقص الحلق سے ہم نے اٹھانے ہے تو اس سے کیسے پڑھیں گے بے ہے ٹھیک ہے دو کاؤنٹ ہو گیا کیسے اس سے روانی میں پڑھیں گے رب کے ساتھ بے ہے ایلیف بے ہے ایلیف ٹھیک ہے اسے ایسے نہیں پڑھیں گے بے ہے ایلیف بے ہے ایلیف ہم نے کہا کہ ہمد کو غائب کر دیا اور زبر سے بھی کم دے دیا اس کی سٹریچنگ جوتی یا جو حرکت کے حساب سے اسے اوپر جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے بے ہاں میم بے ہاں ایلیف بے ہاں میم دیل دیل ذیل ذہ کے لئے مخرج پہ جائیں گے جو بھی مخرج ادا کریں گے پہلے اس کے مخرج پہ جائیں گے پھر اس کو مد کھینچے گی ٹھیک ہے نیچے کی طرف کھینچنی ہے اوپر کی طرف کھینچنی ہے گول کر دینی ہے یہ آپ لوگوں نے خاص ذہان رکھنا ہے ٹھیک ہے ذہ ذہ جہاں سے ذہ دہ ہوتا ہے جہاں سے غوہ دہ ہوتا ہے وہاں سے ذہ دہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساؤنڈ صرف میں بتا رہی ہوں آپ کو ذہ 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 اچھا اوپر ذہ کے لئے اوپر گئی نا آواز دکھنے سے بزنگ ساؤنڈ نہیں ہے یاد رکھی اور لام کے لئے پھر ہم نے کیا کرنا ہے مد کو چھوڑ کر پھر ہم نے لام کے مخرج پہ جانے اور لام کا مخرج جو ہے وہ سیمی آرش جو بنی ہوئی ہے نا وہاں ہم نے جو داند ہے اچھا یہ داندک بیچے مسورے سے زیادہ تھوڑا تالو کی طرف ہوتا ہے جہاں پہ سیمی آرش بنی ہوئی میں نے پورا مخرج آپ لوگوں کو دکھایا ہوئی اتنا جیم کھینچیں گے فور کاؤنٹس اتنا ہی دیل کھینچیں گے میم کو ختم کر کے دیل کے مخرج پہ گئے اس کو پکڑا پھر اس کو مت کھینچیں گے ٹھیک ہے کیسے سلو موشن میں جا رہی ہوں ٹھیک ہے جیم دے ٹھیک ہے مم دے مم دے یعنی میم آدھا گیا غنہ نے ایک کاؤنٹ کے بس غنہ ہو گیا یاد رکھی گا ٹھیک ہے تھوڑا سا ایگزیجریشن کرنے پڑتی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں نے کہاں پہ کون سی آواز چلائی ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ کے کون سی آواز میں نے اٹھائی ہے ٹھیک ہے جیم دے جیم دے بس اتنے آواز چلے گی اور ابھی میں نے پہلے بھی اس میں کہا تھا آپ لوگوں سے کہ لوگ یہ مسٹیک کر رہے ہیں جو میں سکھا رہی ہوں تو وہ میم کے آواز کو بہت زیادہ چلا رہے ہیں یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے میں نے بتایا تھا نا بہت زیادہ آواز تب چلتی ہے دو سے ڈھائی تین کاؤن جب اس میں پہلے گریٹ کا خونہ ہوتا ہے وہاں بھی ہم وقف کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وقف کی صورت میں عربی میں وقف کہتے ہیں ٹھیک ہے وقف کی صورت میں وہاں ہم نے آواز زیادہ چلانی ہے سٹاپنگ پر ٹھیک ہے وہ میں بتاؤں گی آپ کو وقوف کا علم الوقوف پورا آپ لوگوں کو دوں گے انشاءاللہ جیم دیل ٹھیک اتنی بس چلے گی خو 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 اس میں خو آواز نہیں آنی چاہیے اس میں پیچھے جو ہمارا کوہ لٹک رہا ہے زبان کی جڑ اس کے قریب ہوگی بلکل ٹچ نہیں کرے گی ٹھیک ہے اگر بلکل ٹچ کر دی تو پھر وہ جو ہم کرتے ہیں گاغلز وہ آواز آئے گی وہ نہیں آنی چاہیے خو ذی خو ذی 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 اوپر جائے گی ذی 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 ٹھیک ہے ذا ذا کے آواز نہیں آئے گی ٹھیک ہے ذال نہیں ہے یہ ہے ذ ذ ذ ذ باری کی سے ذی اچھا پھر ہے اچھا اس کا جو میں نے پتہ ہے اب میں نے دیکھا ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں نا ان کی مخرج پہ نہیں لگ رہی ان کی جو زبان ہے جو کنارہ ہے طرف اللہ سان تو اب میں نے ان سے کہا جب آپ میں آپ سے کہوں مجھے را کا مخرج سنائیں آپ را کیسے آپ مجھے سنائیں گی تو آپ نے کہنے ار را ار را ار را ار را ویسی یہ سوفٹ لیٹر ہے ٹھیک ہے یہ کہ جب زبر کے ساتھ پیش کے ساتھ آتا ہے تو موٹا ہو جاتا ہے اور اگر علیف کے ساتھ بھی آتا ہے ٹھیک ہے یعنی علی مدہ اسے بنتا ہے یعنی را کے پھر زبر ہوتی ہے اور یہاں علیف ہوتی ہے اور علیف کے بعد را کو کھینجھے تب بھی یہ موٹا ہوتے ہیں تو اسے ہم کیسے پڑھیں گے ٹھیک ہے کیسے ادا کریں گے ٹھیک ہے ارو ارو موٹا ٹھیک ہے ارو صرف رو اور ارو ارو رو موٹا ری باریک ٹھیک ہے کیسے صدا کریں رو 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 یہ انگلیش کا جو رو ہے اس سے ڈیفرنٹ ہے اس کا مخرج کچھ اور ہے ٹھیک ہے رو اس کا ایون مخرج بھی نہیں پتا چلتا رو 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 یوں گئی رو 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 سب دو کاؤنٹ رو اچھا آپ نے لپس سے نہیں ادا کرنا آپ نے یوں نہیں کہنا رو 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 اس میں آواز ہی بدل گئی میں نے کیا کیا لپس سے اس کو ادا کیا لپس اوپر لے کر گئی جو لوگ کرتے ہیں جو کے خالت ہیں رونگ ہے وہ نہیں کرنا ٹھیک ہے ہم نے رو رو کر کے نہیں کرنا ہم نے رو 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 ٹھیک ہے اچھا زہ میں بزنگ ساؤنڈ ہے دیکھیں ذیل 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 اس کے آواز اور ذیل اس میں فرق ہے اس میں آپ کو سیٹی آ رہی ہے اس کا مخرج بھی لوگ نہیں کر پا رہے ویسلنگ اس کے اگر آپ لوگوں نے ڈیویلپ کرنی ہے تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ مخرج پہ آپ لوگوں نے جانا ہے مخرج آپ کو ماشاءاللہ پتا ہے اور آپ نے کرنا ہے اززا 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 ٹھیک ہے آپ اس میں دانت نہیں جوڑیں گے اور نہ زبان آپ کے نچلے دانتوں کے کناروں پہ لگے گی بلکہ اس سے دور رہے گی نہ جڑ پہ لگے گی نہ کناروں پہ لگے گی دور رہے گی تاکہ اس میں ویسلنگ جو ہے اور رخاوہ جو ہے وہ جا وہ فیل ہو ہمیں ٹھیک ہے ذیل 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 دیکھیں غور کریں اس کے ویسلنگ کے ذیل 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 رو ذیل رو ذیل رو ذیل اچھا اگین یہ رو کی بتائیں گے کہ ڈیفرنٹ شکلوں میں ہم کس طرح ذا کیسے لکھتے ہیں رو کیسے لکھتے ہیں ٹھیک ہے مختلف شکلوں میں جوڑ کے جب آتی ہے تو کیسے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بچوں کو سکھانے کے لئے لیکن ہم بڑوں کو بھی کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے تو ہو سکتے ہیں بڑے بھی کنفیوز ہو جائیں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنے ہیں ان کی شکلیں بھی ساتھ ساتھ اس پر بھی ہم نے غور کرنے ہیں اچھا رو 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 اچھا اگر میں مخرج سے اپنی زبان کی جو طرف اللہ سان ہے اس کو دور رکھوں گی زبان کے پتلے کے نارے کو تو جو آواز آئی کی وہ یہ رو 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 یہ روانگ ہے اس طرح ہم نے نہیں کرنا اسے بہت ساری راعات ادا ہو رہی ہیں یہ نہیں کافی ساری را ہم نے ادا کرنی ہم نے صرف ایک را ادا کرنی ہے سب ہے رو 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 اور میں نے پریکٹس کرائی ہے میں جو پریکٹس کراتا ہوں باقاعدہ مو کھول کے کرواتی ہوں نارمل کھولنے اور زبان کو لگاتے ہوئے دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہاں ٹچ کر رہی ہے اور لپس اپنی جگہ پہ رہنے پریکٹس سے آتے ہیں ابھی بھی میں اسی طرح پڑھ رہی ہوں باریک باریک لائنے مو کے اندر جو ہیں جیسے الویولر رچ کہتے ہیں باریک باریک لائنے مو کے اوپر تعلو میں دانتوں کے پیچھے سخت مسوڑ ہیں پھر نون کا مرہ یعنی دہ داتا کا مخرج ہے جہاں سے دانت نکل لیں اس کے پیچھے پہ نون کا پھر رہ کا مخرج ہے باریک باریک لائنے وہاں پہ لگے گا رو 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 زے رو جیم رو جیم رو جیم رو اچھا جب ایک کاؤنٹ کے لئے میں کہتے ہوں نا آپ نے جانا ہے جہاں پہ جیم ختم ہو رہی آواز وہ میم آ رہا ہے ماں وہاں پہ جب آپ دونوں ہونٹوں کو جوڑ دیں گے نا تو خود بخود ایک کاؤن کا غنہ آپ کا جو آواز جاری رہنی ہے وہ ادا ہو جائے گی کیسے جی میں جسے کر رہی ہوں میں آپ لوگ بتا رہی ہوں دیکھیں میں کیا کر رہی ہوں جیم کے مخرج پہ گئی زبان کا درمیانی سا اوپر لے گئے گئی پھر اس کو کھینچا مدنے جیم ٹھیک ہے کیا کیا اٹھائیں شابش کریں میں سکتے جیم 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 اب میں میم پہ آوں گی ٹھیک ہے جیم بس میں نے کیا کیا جب میم آیا کیا دونوں ہونٹوں کو بند کیا آواز خود بخود جاری ہو گئی ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر میں نے کیا 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 پھر میں رہا پہ چلی گئی پھر رہا کا مخرج میں نے پکڑا اگر آپ بہت تیز کریں گے نا تو آپ کا مخرج ایک مخرج دوسرے مخرج میں چلا جائے گا یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے کیسے پڑھنا آپ نے جیم رو رو اسے اگنور نہیں کرنا یعنی میم کو چھوڑتے ہی رو پکڑ لینا جیم رو جیم رو 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 اگر موٹے اس کے ساتھ پڑے رو رو ٹھیک رو 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 ٹھیک ہے ہونٹوں سے اس کا تعلق نہیں ہے ہونٹ بلکل آپ لوگوں نے اپنے نارمل جگہ پہ رکھنے ہیں اور اگر آپ کے ہونٹ اٹھ رہے ہیں تو یہ انگلی پکڑیں اور اپنے لپس کو نیچے جو اٹھ رہا ہے اس کو اپنی جگہ پہ کابو میں رکھیں ٹھیک ہے اور پھر رو دا کریں اس کے بعد ساتھ تو چلے ایک دفعہ اور اسے روائز کر لیتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے باہا ایلیف باہا ایلیف باہا ایلیف باہا میم باہا میم باہا میم ڈا کریں گے تو اس کے مد میں گھونا نہیں آئے گا میں ایسے نہیں کریں گے دیکھیں اور سے سنیں یہ نہیں کرنی آواز یہ نہیں بنانی باریکی سے ادا کریں گے اور کھلے مو سے ادا کریں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے جب آپ میم کہتے ہیں تو آپ کی جو زبان کی پوزیشن ہوتی ہے اس کا درمیانی حصہ تھوڑا سا ریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نیچے آواز جب نیچے آتی ہے اور جب یہ آپ میم کے لیے یہ دو مٹھیاں جو اپنی چن کے نیچے رکھیں گے اور انہیں ٹکا کے رکھیں گے تاکہ آپ کو فیل ہو پھر جب آپ میم بولیں گے تو یہ باقاعدہ نیچے ہو جاتی ہے کیسے ہوگی دیکھیں می 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 ٹھیک ہے اور جتنی دیر رکھیں گے اتنا آپ کو پریشر فیل ہو گا اوپر سے کہ اس پر پریشر ڈال لیا اور یہ نیچے ہو رہی ٹھیک ہے نا اچھا دے دوبارہ پڑھ دیں بہہ میم دے دیل دیل جیم دیل خو دیل رو زی رو جیم رو تو آپ لوگ نے کیا کرنا ہے خوب اچھے سے پریکٹس کرنا ہے ٹھیک ہے بار بار پریکٹس کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ تو پڑھ لیا تھا دوبارہ نہیں جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اور یہ جو لائیو ہوتا ہے اس میں ما شاءاللہ بیسٹ پریکٹس ہو جاتی ہے تو ابھی جو لوگ سن رہے ہیں وہ تو ما شاءاللہ فالو کریں گے جو بعد میں آنے والے انشاءاللہ جب وہ فالو کریں گے تو اسی طرح کمیٹس میں آپ دی کے لئے دن لکھ دی جگہ دیکھیں جب آپ استاد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آپ بہت کانشیس ہو کے پڑھتے ہیں اور پھر آپ صحیح پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے دن لکھنا ہے تو میں جب دن لکھوں گی تو مجھے بہت صحیح صحیح پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور اللہ تو سن رہے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہیں تو اپنے ساتھ کیا کرنا ہے مخلص ہونا ہے خالص ٹھیک ہے کوئی بھی کام کرے تو ہم نے اسی اس میں اپنا یہ ڈیولپ کرنا ہے اپنے آپ کو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ دیکھ سن دونوں رہے ہیں لیکن فرشتوں کو کام دیا لکھنے کا تو میں نے اگر ایک حرف پہ دس نیکیہ کمانی ہے تو اگر میں نے ایک حرف پڑھنا ہے صحیح اس کا ایک کجر دس نیکیہ کمانی ہے تو پھر میں نے امانداری سے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے اللہ دیکھ سن رہے ہیں اور فرشتے لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے مخلص ہونے اپنے ساتھ کیونکہ پھر یہی آپ لوگوں نے سٹوڈنٹس کو بھی ٹرانسفر کرنا ہے انشاءاللہ اور میں اسے ٹیچر سے بات کر ہوں مستقبل کے ٹیچر سے اور میں دیکھ رہی ہوں ما شاءاللہ اتنا اچھا پڑھنے لگے ہیں لوگ اتنے اچھے ان کے لیٹرز مخارج ہو گئے کہ میں بیان نہیں کر سکتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ ہماری زبان کو اپنی حروف کی مطابق چلا دیں ٹھیک ہے اور قیمت والی دن ہمیں مقرب اور معزز فرشتوں کے ساتھ اٹھائیں اور اور زیادہ شوق ڈالیں جتنے بھی اس وقت سسٹرز دیکھ رہی ہیں انہیں بہترین استاد بنائیں بہترین سٹوڈنٹس بنائیں اس وقت ہم دیکھیں ساری زندگی سٹوڈنٹس میں خود سٹوڈنٹ میں نے بھی ایڈمیشن لیا اور بلکل بیسک میں اور لے لیا میں نے کہا چلو اور بیسک میں ایڈمیشن لے لیتے اور چیزیں پتہ چلیں گی یہ بڑا وسیع علم ہے اور بڑا آسان ہے بہت آسان ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ چاہے چال سال پڑھ لیا اپنے اجازہ لے لیا لیکن یہ علم ایسا ہے کہ یہ اس کو ستھرہ ہی کرتے رہنا ہم نے ستھرہ ہی کرتے رہنا اور خالی ہم نہیں کرتے عربی بھی کرتے ہیں جنہوں نے میسہ تیڈمیشن لیا اس میں عربی بھی بہت زیادہ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اسے ستھرہ کرنا ہے خوبصورت کرنا ہے کھرا کرنا ہے عمدہ بنانے عمدہ ہم کہتے ہیں عمدہ چیز دینا عمدہ چیز ہم سیلیکٹ کرتے ہیں ہر چیز میں تو ہم نے ہمارے عمال بھی اس رمضان میں خوب عمدگی سے ادا کرنے تاکہ رب العالمین کو وہ پسند آ جائیں ٹھیک ہے تجوید کا مطلب ہے کھرا کرنا ستھرا کرنا ٹھیک ہے عمدہ کرنا تو ہم نے ایسے کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اللہ کو پسند آ جائے بس اور اللہ کے بس نیکیہ نیکیاں دے دو اس کو انشاءاللہ جتنے زیادہ لوگوں کو آپ اس گروپ کی طرف بلائیں گے اتنے زیادہ لوگ آئیں گے اتنے زیادہ آپ کو عجر ملے گا اور اگر آپ کو پڑھنے پہ مل رہے اور اس کو بھی پڑھنے پہ مل رہے تو کتنی نہیں کہ آپ لوگ اگر ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ تو بلائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچوں کو ماں کو کہیں کہ بچوں کو کریں کہ یہ یہ گروپ جوائن کریں گروپ میں پڑھایا جاتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ عجر ملے گا بہت زیادہ سواب ملے گا اور مجھے بلانے پہ آپ کو دعوت دینے پہ انشاءاللہ اور آپ کو آگے دعوت دینے پہ اس طرح سلسلہ جاری رہے گا اور پھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بھر جائے گا ٹھیک ہے تو ایسے فرشتوں میں گھیرہ رہا ہے اور ہم پر سکینہ تاریہ اللہ کی رحمت ہم پر تاریہ سبحان اللہ سبحان اللہ چلے ہم دوسرے کلاس کی طرف میں جاؤں گی اختتام کرتی ہوں دعائیں پڑھتے میں ساتھ پڑھیں سکرین شاٹ لے لیں پھر موبائل پہ کھول یا کریں سبحان رب رب عز عم ی سف فون و سلام علی المرسل و والحمدللہ رب العالمين ربنا تقبل منا مین زیر داکر منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علينا انکا انتا التواب الرحیم اللہ مجعل القرآن رب قلبي و نور صدری و جلاء حسن و ذہب هم و غم آجا دیکھیں واو کی میں نے سوری میرا خیال ہے سر واو کا مخرج بتا دی اس کی ادایگی ویسے میں بتا چکی لیکن واو کو کیسے ادا کریں گے واو آواز اوپر جائے گی واو مکمل گولائی کے ساتھ ٹھیک ہے واو واو ٹھیک ہے سبحانک اللہ و بحمد اشہد اللہ 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 انت استغفرکا باتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ الیک یا بی ہمسواز اولا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ